اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت سیمپل اور کوک سی ریسپی جو کہ بچے اور بڑے دونوں کی فیوریٹ ہے آج میں بنا رہی تھی چکن میکرونی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو چلیں ہمیں اس کو بنانے کے لیے ہے جنجر انگریڈینز کی ضرورت ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ماکرونی لی ہے 600 گرام شملہ مرچ میں نے لی ہے تینوں کلر کی تھوڑا سا یہ کلر فل جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو میں نے تینوں کلر اورنج ریڈ اور گرین لے لیے ہے جو کہ میں نے ہاف لیا اور اس کو جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے دو میں نے ٹماٹر لی ہے جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ایک گاجر اور آدھا کپ جو ہے وہ میں نے مٹر لی ہے جن کو میں نے فیفٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا آدھا کپ جو ہے میں نے سویٹ کون لیے ہیں اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے جو چکن لیا ہے وہ میں چکن تھائی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا جوسی ہوتا ہے جو چکن بریسٹ ہوتا ہے وہ بہت ڈرائی رائسہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ٹو ٹی بل سپون سویٹ ساوس چاہیے ٹری ٹی بل سپون سرکا چاہیے ٹری ٹی بل سپون ٹرماتو کیچپ چاہیے ون ٹی بل سپون نمک چاہیے ون ٹی سپون کالی مرچ چاہیے ون ٹی سپون اورگینو چاہیے ون ٹی سپون جو ہے وہ ہمیں کٹی لال مرچ چاہیے اور ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ ہمیں اس کو کیا کہتے ہیں چلی ساوس چاہیے تو یہ آپ نے گردیا دیکھ لیا ہے اس طرح جو ہے جب پانی اس طرح بوائل ہو جائے تھنڈے پانی میں آپ نے مکرونی کبھی نہیں ڈالنی ہے جب ایسے بوائل ہو جائے اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے اور آپ نے تھوڑا سو آئل ڈالنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ مکرونی جو ہے وہ آپس میں جڑتی نہیں ہے تو یہ آپ نے ڈال کے تو اس میں آپ نے جو جتنی آپ نے لینی ہے مکرونی وہ آپ نے ڈال لینی ہے اور اس کو بوائل کر لینا ہے یہ ٹین منٹس تک جو ہے وہ بوائل ہو جائے گی بوائل ہونے کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے تھنڈا پانی ضرور یوز کرنا ہے وہ اس لیے کہ جو اس کا ککنگ کا پروسس ہے وہ رک جائے تھنڈے پانی ڈالنے سے نا وہ جو ایک ککنگ کا پروسس ہوتا ہے نا وہ رک جائے گا اور یہ آپ اس میں جڑتی بھی نہیں ہے تو یہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں اپنے مکرونی کو ریڈی کرنے کی طرف میں نے یہاں پہ ایک پاٹ میں جو ہے وہ فور ٹو فائف ٹیبل سپون لے لیا تھا آئل اور اس میں میں نے جو ہے وہ انین ڈال لیے تھے انین کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا جیسے پنک کلر ہوتا ہے وہی اس کو جو ہے وہ ہم نے دینا ہے اور اس میں جو ہے وہ میں نے لسن ڈال لیا تھا میرے پاس فرش نہیں تھا لیکن آپ فرش ڈالیں تو اسے جو ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح جو ہے جب یہ تھوڑے سے سوتے ہو جائیں گے آنین تو اس کے اندر میں نے چکن ڈال لیا تھا اور ساتھ میں نمک ڈال لیا تھا تو آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو چکن کو اس ٹائم تک پکانا ہے جب تک کہ یہ اپنا کلر چین نہیں کر لیتا اور یہ جو ہے وہ براؤن سا نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا چکن جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے براؤن ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے اس کے اندر ٹامٹر ایٹ کرنے ہیں جو کہ میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ہم ایٹ کر لیں گے اس کے اندر بلیک پیپر کٹی لال مرچ اور سویا ساس چیلی ساس اور سرکا یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ تاکہ جو سارے مثالیں ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور جو ہم نے ٹامٹر کا پیسٹ ٹالا تھا تو اس میں چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے انگل جائے یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے وہ گل چکا تھا ابھی ہم نے اس کے اندر ساری جو ہمارے پاس ویجیٹیبلز ہیں وہی ڈالنی ہے آپ چاہے تو اپنی مرضی سے بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہیں ہمارے گھر میں یہی یہ ویجیٹیبلز پسند کی جاتی ہیں پاستا ماکرونی وغیرہ میں تو میں جو ہے وہ یہی ڈالتی ہوں تو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لیکن آپ نے جو فلیم ہے وہ ہائی ہی رکھنی ہے کیونکہ اس میں جو ویجیٹیبلز ہیں تھوڑی سی کرنچی ہوں تو ہی مزہ آتا ہے مطلب کہ وہ نہ ہو جائیں بہت گل نہ جائیں سبزیاں کرنچی کرنچی اچھی لگتی ہیں اس کے بعد اس پوائنٹ پہ آکے میں نے اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ ڈال لی تھی آپ اپنے ٹیسپ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ تھری ٹیبل سپون تک جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ ڈال لیا اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے مکرونی بوائل کر کے رکھے ہوئی تھی وہ ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالنی ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ پاسٹا بہت کلر فل سا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اورگینو آپ نے اس پوائنٹ پہ آرگینو ضرور ڈالنا ہے وہ کلپ جو ہے وہ مجھ سے ریکار نہیں ہو سکا تو ہمارا جو ہے وہ یہ پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تو اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ